بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس مہنگائی کے دور کے اندر گاڑی لینا اپنے لیے ایک خواب سا بن کے رہ گیا ہے میڈل کلاس تو اس کیٹیگری سے نکل چکے ہیں اپر کلاس بھی اب بڑی مشکل سے کوئی گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں اوپر سے پیٹرول اتنا مہنگا تو گاڑی لینا تقریباً ممکن نہیں رہا ہے لوگوں کے لیے آسانی سے خریدنا تو ایسی صورت میں جن لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے گاڑی لینا وہ پھر ایک سیکنڈ آپشن بینک کے طرف جاتے ہیں کہ گاڑی کو لیز کروائیں اور آسان ایک ساتھ کے اندر گاڑیاں حاصل کریں تو اگر آپ کوئی سزوکی کی آلٹو ویگنار یا بولان کوئی اس طرح کی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو کار لیزنگ بینک آف پنجاب کی جو کار کرسکی میں اس حوالے سے اے ٹو زیٹ مکمل معلومات فرام کی جائیں گی کہ اگر آپ لوگ آلٹو بولان سزوکی خریدتے ہیں تو آپ کو کتنی ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے کتنی آپ کی انسٹالمنٹ بنیں گی اور کیا کیا چیزیں آپ کو لانی ہوں گی تو آپ کو یہ گاڑی مل سکتی ہے تو مکمل تفصیلات آپ کو یہاں پہ فرام کی جائیں گی آپ کے سامنے سزوکی کی اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائس اس وقت کیا چل رہی ہے مارکیٹ کی اندر آلٹو وی ایس کی اس وقت 23,31,000 ہے وی ایکس آر کی 27,7,000 اس طرح وی ایکس آر کی 28,94,000 اور وی ایکس آر کی 30,45,000 ہے ایک تیس جو یہاں پہ کافی فرق نظر آ رہا ہے وہ ہے فائلر اور نان فائلر کے ٹیکس کا فائلر 11,655 ادا کر رہا ہے اور نان فائلر 34,965 روپے تو یہ کافی سارا گیپ ہے تو اگر ایک بات تو یہاں پہ کلیر ہے کہ اگر آپ گاڑی کھریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو فائلر ہونا ہی پڑے گا باقی گاڑی کی جتنی قیمت بڑھے گی اتنا فائلر اور نان فائلر کا گیپ بھی بڑھتا جائے گا اگر ہم لوگ ویگنار پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ جو سب سے لو مارڈر ہے وہ 32,14 اور سب سے اب 37,41,000 ہے تو یہاں پہ ٹیکس میں بھی دیکھیں کتنا زیادہ فرق ہے جو سب سے اب مارڈر ہے اس کا ٹیکس ہے فائلر کے لیے 37,000 اور نان فائلر کے لیے 1,12,000 تقریبا 37,75,000 پہ آپ کو یہاں پہ ہی بچت ہو رہی ہے اگر آپ فائلر ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں بولان کے اوپر تو بولان کا اس وقت پرائس ہے 19,40,000 فائلر کا ٹیکس ہے 9,600 اور نان فائلر کا 29,000 تو 10,000 یہاں پہ بھی فرق آ رہا ہے اس کی طرح کارگو وین ہے اس کی قیمت میں صرف 4,000 کپ پہ فرق ہے تو ٹیکس دونوں کا سیملر ہی ہے اب ہم آ جاتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر تو فائننس کارگر کی تو یہاں پہ ہمارے پاس دو بروشر بھی موجود ہیں یہاں پہ میں اردو والا اوپن کر لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھایا جاستا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آسانی سے آ جائے تو بی اوپی جو کارگر کیا ہے یہ جی ایک آٹو لیس جیس حولت فرام کرتی ہے تنخواہ دار افراد کے لیے جو خود ملازم ہیں ان کے لیے کاروباری افراد کے لیے اور ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ کار سکیم ہیں آپ کس طرح کی گاڑی اس سکیم کے تحت لے سکتے ہیں گیر ریجسٹرڈ مقامی بین القوامی تیار کردہ اسمبلڈ گاڑی کی درخواست آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح کی گاڑی آپ جاہو اس سکیم کے تحت لے سکتے ہیں لیس کی کل مدد کیا ہوگی جی وہ پانچ سال میکسیمم آپ لوگ جائیں وہ ایک ساتھ کروا سکتے ہیں اس کی بی اوپی کی کارگر لیے درخواست کے لیے کون کون اہل ہوگا عمر کی بات کی جائے تو یہاں پہ تنخواہ دار جو ہوگا وہ اکیس سے ساٹھ سال اور جو ذاتی کارگر کرتا ہے اس کی اکیس سے پینسٹھ سال عمر ہونے چاہیے ملازمت کا تجربہ بھی ہونا چاہیے جس میں تنخواہ دار کے لیے کم سے کم ایک سال جو مستقل ملازمت کر رہا ہو جس کی کسی کے ساتھ معایدہ ہو کسی کمپنی کے ساتھ دو چار سال کا اس کو بھی کم سے کم دو سال ہو چکے ہو اور ذاتی کارگر کے لیے آپ کے پاس کم سے کم ایک سال کا کارگر ہونا چاہیے تنخواہ دار کا بی او پی میں اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے اگر آپ تنخواہ دار ہیں تو پھر آپ کو بینک آف پنجاب میں اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا ادروائز آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ادروائز جو ذاتی کارگر بار ہے اس کے لیے اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے تنخواہ کی بات کی جائے تو تنخواہ دار جہاں وہ مستقل ملازمت والا تیس ہزار اس کی سیلٹی ہونی چاہیے اور جو لوگ کانٹریکٹ پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے چالیس ہزار روپے ہونی چاہیے اس کے بعد جی یہاں پہ بات کرتے ہیں کتنی کاروباری رقم کاروبار کے لیے پچاس ہزار روپے جو لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کی تنخواہ پچاس ہزار ہونی چاہیے لیز کے لیے رقم پٹا ملازمت جسے ہم لوگ ڈاؤن پیمٹ کہتے ہیں اس کے لیے جب مقامی گاڑیوں کے لیے 20 فیصد ڈاؤن پیمٹ دینی ہوگی گیر ملکی گاڑیوں کے لیے استعمال شدہ گاڑیوں کے لیے 30 فیصد ڈاؤن پیمٹ ادا کرنی ہوگی اگر ہم لوگ بات کریں لیز کی سہولت حاصل کرنے کے لیے کون سی دستاویزات کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے تنخواہ دار کے لیے شناختی کارڈ کی کپی ہے جی تازہ تین رسید تنخواہ ملازمت سیٹیفیکیٹ گزشتہ چھ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ایک تصویر دو زامن کے شناختی کارڈ جو بھی آپ کے بہاپ پہ اس کی زمانت لیں گے کاروباری آدمی کے لیے شناختی کارڈ کی کپی اسی طرح چھ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ زامن کی شناختی کارڈ کی کپی ایک قدر تصویر اور کاروباری ثبوت خود جو ملازم ہے اس کے لیے شناختی کارڈ کی کپی گزشتہ چھ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ایک ادھا تصویر پیشہ ویرانہ ڈگری کی کاپی اور دو زامن کی شنگتی کارڈز کی کاپی اب تو یہ ہوگی ہے جی تفصیلات آگے جاتے ہیں لیز حاصل کرنے کے لیے مزید کیا واجب اولاد ہے سارف کو ایک مرتبہ ناقابل وابسی پروسیسنگ فیس ادا کرنی ہوگی جو کہ چھ ہزار پے ہے وہ میل کے لیے یاد رکھی گا فی میل کے لیے چار ہزار پے ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں موجود بھی ہوگا پروسیسنگ فیس جو ہے وہ میل کے لیے لیے یاد ہے دیکھیں میل کے لیے چھ ہزار پے رکھی گئی ہے فی میل کے لیے چار ہزار پے رکھی گئی ہے اگر آپ کسی موٹر سیکل کے لیے پائے کرتے ہیں تو وہ فرد پندرہ سور پے رکھی گئی ہے مانا کس کی رکم کب ادا کر دی ہوں گی ہر مہینے کی پانچ یا پانچ طریق سے پہلے آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں یہ رکم جمع کروانی ہوگی اور بینک وہاں سے ڈیڈکٹ کر لے گا مانا رقم میں کیا کیا شامل ہوگا اس میں اصل مارک آپ شامل ہوگا انشورس کی رقم شامل ہوگی مارک آپ کتنا ہے وہ جی چودہ اشاریہ آٹھ پرسنٹ اور پلس تین پرسنٹ بینگ لیتا ہے تو یہ کائبور کہہ لیں یا مارک آپ کہہ لیں چودہ اشاریہ آٹھ پلس تین پرسنٹ تقریباً اٹھارہ پرسنٹ بینگ جیب وہ ٹوٹل آپ سے مارک آپ کی صورت میں لے گا اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے بیانیاں کی رقم یعنی ڈاؤن پیمنٹ میں کیا کیا شامل ہوگا اس میں پروسیسنگ کی فیس اخراجات دستویزات پہلے سال کی انشورنس پریمیر اور اس کے بعد ٹیکس اور چارجز جو بھی ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس میں ہوں گے مہانک اس کی اگر ادائیگی میں تحقیل ہوتی ہے تو آپ کو ایک ہزار پی پر ایک رپیہ جرمانے کی مد میں ادا کرنا ہوگا پیچ کی ادائیگی کی صورت میں پہلے جائے وہ لیز سے جان چڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پانچ پرشنٹ آپ کی کل رقم کا جائے وہ یہاں پہ اس کو ایکسٹر ادا کرنا ہوگا بینک آپ کی کرس کی ترخواست کو مسرد بھی کر سکتا ہے اور جو ڈیوٹیاں آپ کے ذمہ لگائے گی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جی تمام متعلقہ معلومات بروقت فرام کی جائیں معاہدے کے تحت سارپ کو تمام رقم ادا کرنے ہوگی مہانہ کٹ ہوتی کے لیے بینک اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم کو یقینی بنایا شرائط اور ذوابت میں کسی بھی تبدیلی کا بیان ہونے کے تیسے یوم کے اندر نوٹس وصول کرنا بینک کسی ادائیگی کی تکمینہ ادائیگی وصول کرنا بینک افسران سے کاروباری اوقات میں رابطہ کرنا اگر کوئی اور سوال ہے تو نیچے آپ کمنٹ سیکچر میں پوچھ سکتے ہیں اب یہاں میں بینک آف پنجاب کی جو آرٹو لیزنگ فائنینس ہے اس کا ہم لوگ جہاں وہ کیلکولیٹر اوپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جہاں وہ اوپن کر لیتے ہیں ان کی اوفیشل ویب سائٹ اب ہم بات کرتے ہیں آرٹو وی ایکس کی اس کی قیمت ہے تیس لاکھ اکتیس ہزار پر تو یہاں پہ ہم لوگ منشن کر لیتے ہیں اس کی قیمت تیس لاکھ اکتیس ہزار پر ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ ٹیکس پیئر کی کس کٹیگری میں ہیں اگر آپ کو نان فائلر کی کٹیگری میں آتے ہیں یہاں پہ تو یہ آپ لوگ دیکھ لیے کہ یہاں پہ آپ کو سٹیٹ اویز ستر ہزار کا ٹیکس لگ جائے گا لیکن یہاں پہ ہم اس کو آپ کو فائلر ہی کنسیڈر کرتے ہیں گاڑی کی قیمت ہے تیس لاکھ اکتیس ہزار پر ڈاؤن پیمنٹ آپ دے رہے ہیں جی تیس پرسنٹ اور اس میں انشورنس بھی لگ رہی ہے تو ڈاؤن پیمنٹ آپ کی بن جائے گی سات لاکھ انشورنس اس میں آ جائے گی چونسٹھ ہزار پرسیسنگ کیس جہاں پہ ہم چھے ہزار ایڈ کریں گے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فی میل کے لیے چار ہزار ہے تو ہم آپ کو میلی کنسیڈر کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو وییکل ریجیسٹیشن چارجز ہیں وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پی ہیں وہ بھی ہم ایڈ کر رہے ہیں یہاں پہ تو ٹوٹل ڈاؤن پیمنٹ آپ کی بن گئی 9,29,403 روپے اس میں ڈاؤن پیمنٹ ہے 3% اب اس کے اندر جو مارک اپ ریٹ ہے ویب سائٹ کے اوپر منچن وہ 14.80% ہے اب یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے اگر یہ کم یا زیادہ ہوتا ہے تو انسٹالمنٹ پہ 2 سے 3,000 پے کا فرق آ سکتا ہے کتنا زیادہ ہے اور کتنا کم ہے کم تو خیر نہیں ہوگا زیادہ ہی ہوگا اب آپ انسٹالمنٹ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کی انسٹالمنٹ بنتی ہے 6,647 روپے تو یہ آپ کو پانچ سال کے لیے ادا کرنی ہوگی یہاں پہ مدت جب پانچ سال بھی سیلیکٹڈ ہے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بینک کو ہمیں کتنے پیسے دینے ہوگی اگر ہم یہ لون لیتے ہیں اس کے لیے آلٹو کے لیے 38,647 روپے کسٹ ہے ملٹی پلائے سکسٹی یہ بن گی 30,18,000 پے اب ہم لیے ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں کتنے ادا گئی ہے 9,39,000 پے تو وہ ہم اس میں پلس کر لیتے ہیں 9,29,000 پے تو وہ تقریباً آپ کو بینک کو ٹوٹل رقم دینی ہوگی 32,47,000 پے گاڑے کی قیمت ہے 23,31,000 پے تو یہ آپ کو ادا کرنی ہوگی اگر یہاں پہ مارک اپریٹ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے یہ 34 سے 35 لاک تک بھی جا سکتی ہے اب ہم دوسری گاڑیوں کی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ ویگنار کا وی ایکس آر دیکھ لیتے ہیں جس کی قیمت 32 لاک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ 32 لاک ایڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس حساب سے کتنا بنے گا 32,14,000 آتی ہے تو اس حساب سے آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے 12,18,000 پے اور یہاں پہ جو انچورنس ہے وہ 88,000 ہے اور ٹوٹل انسٹالمنٹ آپ کی بنتی ہے پہلی 53,287 تو یہاں پہ 53,287 آپ کی انسٹالمنٹ ہے ضرب دیں گے 60 سے تو یہ بن جائے گی 31,97,000 اس میں آپ کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 12,18,000 ہے تو وہ آپ ایڈ کر لیں یہاں پہ تو یہ بن جائیں گی جناب 44,00,15,000 پے تو گاڑی کی قیمت ہے 32,14,000 پے تو مطلب آپ کو 12,00,000 روپے اوپر ایکسٹر ادا کرنے ہوں گے آگے ہم نیکس آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس آ جاتی ہے بولان بولان کی قیمت تو یہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں 19,40,000 قیمت ہے بولان کی تو اس حساب سے ہماری بولان کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے 8,00,000 روپے کس بنتی ہے ہماری 32,000 پے تو اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں بینک کو کتنے پیسے دینے ہیں اور ضرب ساٹھ سے دے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 19,39,000 ہے یعنی آپ نے جو کس ادا کرنی ہے وہ گاڑی کی قیمت کے برابر ہیں لیکن ڈاؤن پیمنٹ آپ کو ایکسٹر آدھا کرنی ہے جو ڈاؤن پیمنٹ ہوگی وہ آپ کی وہ آپ سمجھنے کے آپ کو بینک کو توفے میں دینے ہیں باقی ساری رقم گاڑی کی قیمت ہوگی تو ٹوٹل بن جاتی ہیں 27,31,000 روپے اگر یہاں پہ ہم لوگ فار ایک جیز یہاں پہ پریکٹس کر لیتے ہیں کہ اگر یہ 19% ہوتا ہے مارک اپ تو کس جو 32 سے 35,000 ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ جو ٹوٹل رقم ہے 27,00,000 سے بڑھ کے تقریبا 30,00,000 ہو جائے گی تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ 828,00,000 multiply 60 تو اس میں ہماری ڈاؤن پیمنٹ ہے 8,00,000 اور اس کو ہم دیکھ لیتے دیکھئے یہاں پہ 29,00,000 اس وقت 27,00,000 کچھ بناتا تو یہاں پہ تقریبا 29,00,000 تو 2,5,00,000 روپے کا فرق آ سکتا ہے اگر یہاں پہ جو مارک آپ وہ زیادہ ہو سکتا ہے تو یہ ہیں جی بینک آف پنجاب سے اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں کار لون تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے اگر اس کے علاوہ آپ کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور باقی ان کا ہیلپ لائم نمبر بھی ڈسکرپشن میں موجود آئے تو آپ وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور فردر آپ ان کی برانچ چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو مزید ڈیٹیلز جائیں وہ مل جائیں گے امید کرتا آپ کو ویڈیو